سو ہیومن ڈیویلیمنٹ کی جو لاسٹ سٹیج ہے وہ لیٹ اڈالٹھول ہے جیسے ارلی اڈالٹھول تھی میڈل اڈالٹھول تھی اور لیٹ اڈالٹھول لیٹ اڈالٹھول جو ہے اب اس ٹائم پہ ہم سمجھتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اب بڑا ہو گیا ہے تو اب اس کے اوپر بھی بہت سے فیکٹرز افیکٹ کرتے ہیں کیسا آپ کا لائف سٹائل تھا کیسی آپ کی نیوٹریشن تھی کیسی آپ کی ہیلتھ تھی ان تینوں چیزوں کے ساتھ آپ کی جو لیٹ اڈالٹھول ہے وہ بڑی اچھی گزرتی ہے اگر آپ کا لائف سٹائل جو ہے وہ اچھا تھا آپ کی جو اس میں ہیلتھ جو ہے وہ آپ نے بڑی اچھی رکھی تو اس ٹائم پہ جو ہے آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی اپنے اولڈ ایج کو گزارنے میں اس کی جو کہا جاتا ہے کہ this is the final stage of physical change اب یہ decline period بھی کہلاتا ہے کیونکہ اب ہماری physical cognitive social emotional جو تمام ہماری capacities تھی وہ decline کی طرف آ رہی ہیں بلکہ آ چکی ہوتی ہیں اور ایسا ایسا جو ہے we are growing old and we are feeling that now we are now useless and we are going to just see our guard soon تو یہ والی feelings جب آج سا آنا شروع ہوتی ہیں تو انسان اور inactive ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے جی اب بس مجھے بیٹھ کے جو ہے جتنے بھی کام بیٹھ کے کرنے والے ہیں وہ کرنے چاہیے اور اپنے آپ کو stable کرنے کے لیے اس میں وہ اپنی life spend جو ان کا گزار رہے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ recliner خرید لیتے ہیں جس پہ بیٹھ کے وہ چاہتے ہیں کہ جی اب میں کتاب پڑھوں ٹی وی دیکھوں اور اپنی family کے ساتھ time spend کروں اور ساری زندگی تو میں نے بہت بھاگ دوڑ کر لی ہے اب مجھے بھاگ دوڑ کی ضرورت نہیں ہے تو یہ feelings جو ہیں اس age میں آنا شروع ہو جاتی ہیں پھر اس کے بعد جو ہے اس میں زیادہ تر جو کام ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اب جب آپ mentally یہ سمجھنا شروع کرتے ہیں کہ میں بوڑا ہو گیا ہوں تو بڑی جلدی آپ بوڑے ہو جاتے ہیں جس وقت آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ جی میں ابھی بوڑا نہیں ہوا اور میں ابھی بہت ساری میرے اندر stamina میں کام کر سکتے ہیں تو یقین کیجئے آپ کی energy double ہو جاتی ہے یہ ایک psychological feeling بھی ہے جس کی وجہ سے ہم یہ سوچتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو اسی lifestyle کے مطابق بنا لیتے ہیں اب یہاں پہ young دو قسم کی انہوں نے old کو کہا young old اور the old اب young old سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ کیا چیز ہے کیونکہ old is old اب old کی جب ہم بات کریں اس category میں کہ irrespective of the actual age the person if he or she is very active and he or she has the good nutrition and she or he has the active lifestyle and they are social they always you know ready to go out so یہ lifestyle جو ہے یہ اس کے لئے title دیا گیا ہے young old کہ جو بھی active ہوگا میں نے ابھی medically آپ کو بتایا کہ جب آپ اپنی body کو ہمیشہ حرکت میں رکھتے ہیں تو آپ کی body زندہ رہتی ہے جس وقت آپ نے اس کو rest position میں لے آتے ہیں تو آپ کی body dead ہونا شروع جاتی ہے وہ organ وہ bazoo وہ tongue جس کو آپ نہیں ہلاتے ایسا ایسا اس کے جو muscles ہیں وہ relax mode میں چلے جاتے ہیں اور اور جب اچانک سے آپ چلیں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کی body میں کتنے cramps پڑتے ہیں یہ اس طورت میں ہوتا ہے جب آپ بالکل ایک کام کرنے کے یاد ہی نہیں ہے اپنی جسم کو آپ نے ہلایا جولایا نہیں اب جب آپ کی یہ والی ایج آتی ہے old age تو چونکہ young age میں آپ نے اپنے آپ کو old age کے لیے تیار ہی نہیں کیا ہوتا اپنے lifestyle کو اتنا آپ نے ڈل بنایا جس کے وجہ سے اب old age آپ کے لیے بہت زیادہ problematic ہو جائے گی اس لیے اپنی old age کو اچھا گزارنے کے لیے ہمیں پیچھے سے اپنی stages جو ہیں ان کو جو ہے وہ healthy lifestyle کے ساتھ چلانا چاہیے تاکہ جو آخری stage اب old ہے those people who are inactive they suffer from physical problems include in the groups اب diseases ان کو آ جائیں گی جی شوگر ہوگی اب آپ میٹھا نہیں کھا سکتے حالانکہ شوگر کے ساتھ آپ روٹی بھی نہیں کھا سکتے زیادہ چاول بھی نہیں کھا سکتے اب آپ کے سامنے اللہ کی نیمتیں پڑی ہوئی ہیں لیکن اب آپ کو یہ psychologically بہت زیادہ tension ہے کہ میں کھا کچھ نہیں سکتا اسی طرح سے آپ diseases ہیں تو ان کے ساتھ آپ کو ایک پورا medicine جو ہے وہ اس کی ایک روز ایک handful medicines کھانی پڑ رہی ہیں یہ صرف اس وجہ سے ہے کیونکہ آپ نے اپنا پچھنا time جو تھا اس کو inactive گزارا اور body آپ کی جو ہے وہ بالکل ایک dull اور dead body بن گئی تو اب ظاہر ہے old age کا اپنا ایک تقاضہ ہے اس میں چونکہ ہر قسم کا decline آ رہا ہوتا ہے اور بیماری کے لیے جب immunity آپ کی کم ہو جاتی ہے تو بیماری کے لیے بڑا اچھا chance ہوتا ہے کہ وہ آپ کو اس time پہ جو ہے اور disturb کرے تو لوگ جو جنہوں نے اپنی متوازن خوراک رکھی جنہوں نے اپنی nutrition جو ہے وہ بحال رکھی اور جنہوں نے اپنے lifestyle کو active رکھا وہ the old تک پہنچنے میں بڑا time لیتے ہیں اور وہ young old میں کافی جو ہیں سال گزار لیتے ہیں آپ کتنے حیران ہوتے ہیں لوگوں کو دیکھے کہ دیکھو اس کی عمر جو ہے وہ 60 پلاس ہے لیکن یہ دیکھو لگتا ہے جو ہے 45 کا ہے تو وہ صرف اس وجہ سے ہے جو والے factors جو کہ آپ کی عمر کو بہت جلدی بڑا کرتے ہیں آپ کو بڑا کرتے ہیں ان factors کو جب آپ نے control کر لیا تو آپ جو ہے اپنے آپ کو بہت سالوں تک maintain رکھ سکتے ہیں اچھی استحاد کے سال کے ساتھ